ہیلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں پیٹ گیس اور پیٹ میں اپچ ہے یا پھر آپ کو کھٹی ڈکارے آ رہی ہیں اور آپ بہت زیادہ پریشان ہیں اس سمسیہ کو لے کر کے آپ کو جب بھی آپ اپنا کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو یہ پرابلم ہونے رکھتی ہے اور یہ کچھ لوگوں کو تو لگتار ہوتی رہتی ہے کچھ کو زیادہ تلا ہوا کھاتے ہیں سموں سے ٹک کی چاٹ وغیرہ ان لوگوں کو تب ہوتی ہے لیکن یہ ہے بہت بڑی سمسیہ تو اسی لیے آج ہم آپ کو ایک بہت اچھا نسکہ بتانے والے ہیں جس کے استعمال سے آپ اپنی پیٹ کی گیس اور قبض کو بلکل ختم کر سکتے ہیں ہمیشہ کے لیے اگر آپ نے اس کو بنا کر کے پی لیا تو تو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بنا دیری کے لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک روکیسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے اور نئے ہیں میرے چینل پر تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو دوستو یہ ہے دھنیا پوڈر جو آپ اپنے کھانے میں استعمال کرتے ہیں رسوی گھر میں یہ وہی دھنیا پوڈر ہے اور ہے یہ ادرک آپ کو ادرک کا کیا کرنا ہے آپ کو تازہ ادرک لینا ہے اور اس کو کوٹ کر کے یا پھر پیس کر کے اس کا جوس نکال لینا ہے جو میں نے پہلے سے ہی نکال کر کے رکھا ہوا ہے اگر میں نکالتے ہوئے بتاتی تو ویڈیو زیادہ لمبا ہوتا تو اب آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو ادرک کے جوس میں یہ دیکھیں ایک چمچ کے قریب ادرک کا جوس ہے اب آپ کو اس میں لینا ہے دھنیا پوڈر لگ بگ آپ کو اتنا دھنیا پوڈر لینا ہے یہ آپ اس میں ڈال دیجئے اور ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے آپ کو مکس کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز اور لینی ہوگی دھیان رکھنا کہ اگر آپ نے اس نسکے کو بنا کر کے پی لیا تو آپ کے پیٹ میں گیس کبھی نہیں بنے گی آپ روز ایک ٹھنگ بنا کر کے پی لیجئے آپ کی پیٹ گیس سے ہمیشہ کے لیے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا تو پیارے دوستو آپ کو کرنا کیا ہے اب آپ کو تیسری چیز لینی ہے یہ پانی اور اس میں ہم ایک چیز اور لیں گے وہ ہم آپ کو بتائیں گے ہمیں کیا لینا ہے تو ہم اس پانی میں ڈال دیں گے یہ جو ہم نے یہ پیسٹ بنایا ہے اور اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد میں ہمارا یہ ڈرنگ کچھ اس طرح کا دکھے گا اب آپ کو اس میں لینا ہے کالا نمک یعنی کے بلیک سالٹ آپ اپنے سواد کے انوسار اس میں ڈال دیئے جیسا آپ نمک کھانا پسند کرتے ہوں اور اس کو اچھی طرح سے پھر سے مکس کیجئے اور اس ڈرنگ کو فٹا فٹ پی لیجیے آپ کی پیٹ کی گیس اپچ ہمیشہ کے لیے بلکل ٹھیک ہو جائے گی دھیان رکھنا ہے آپ کو لینا ہے یہ دھنیا پورڈر اور آپ کو لینا ہے درک کا جوس اور پھر لینا ہے پانی اور پھر تھوڑا سا سواد انوسار آپ کو کالا نمک لینا ہے اور اس کو اس ڈرنگ کو بنا کر کے پی لینا ہے آپ کی پیٹ گیس ہمیشہ کے لیے بلکل ٹھیک ہو جائے گی دوستو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھی